بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فوزیہ خوکس آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی آج ہم بنائیں گے بیف کڑا ہی ریسٹورنٹ سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے بیف کو اچھے سے دھو کے رکھ لیا تھا پین میں ڈال رہی ہوں ابھی میں بیف پیاز کٹ کے رکھ لیے تھے پیاز ڈال رہی ہوں بہت ہی آسان ہے یہ ریسیپی اور آپ نے سٹیپ با سٹیپ بلکل ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے اور بلکل اسی طریقے سے بنانی ہے تو ریسٹورنٹ والا اس میں ذائقہ آئے گا تو یہ کوٹا ہوا آپ نے لیسن ادرک اس میں بلکل نہیں ڈالنا ابھی میں نے لیسن ڈال لیا چلی ڈال رہی لیسن کے جوے ڈالے میں نے تقریباً دس بارہ جوے تھے ایک کلو بیف تھا آپ چیزیں اسی ساپ سے ڈال لیں جتنا آپ کے پاس بیف ہے تو مسالے ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے نمک حلدی لال مرچ ڈال رہی ہے اور میرے پاس یہ ٹرماتر جو ہیں فروزن تھے کچھ میں نے ہاف پیس کٹے ہوئے ہیں اور کچھ فور پیس ہیں تو اس طرح میں ان کو رکھ لوں گی آپ نے ہر چیز فالو کرنی ہے تو ریسپی اچھی بنے گی یہ یہاں پہ میں پانی ڈال رہی ہوں اس میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں تو اب میں کور کر کے بیسمنٹ کے لیے پکاؤں گی یہاں پہ یہ میں نے ادرک اور سبز میچے لے لیے اور گوشت ہمارا گل چکا ہے ڈککن ہٹا لوں گی میں اور یہ جو ٹوماٹر ہیں ان کا چھلکہ بھی نکال لوں گی یہ سیت کے لیے بھی اچھا نہیں اور سالن میں ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تو ابھی یہ آسانی سے نکل جائے گا اس لیے میں نے ٹوماٹر اوپر رکھے تھے تو یہ چھلکہ میں نکال دوں گی ٹوماٹر کا اب میں نے پین چینج کر لیا ہے بڑا برتن میں نے لے لیا ہے تاکہ بھوننے میں آسانی رہے ککر تھا چھوٹا تھا تو یہاں پہ میں نے دردری کا وہ جو لال میچ ہوتی ہے وہ ڈال لی ہے اور ادرک اور سبز میچ کا پیسٹ بنا لیا ہے اسی طرح آپ نے موٹا موٹا بنانا ہے پیسٹ نہیں بننا چاہیے اسی طرح تھوڑا موٹا رہے تو یہ میں نے ابھی بنا کر رکھ لیا ہے اپنے ہر کیو اسکڑائی میں میری طرح کرنی ہے تو ٹیسٹ اچھا بنے گا یہ میں نے کریم لے لی ہے ایک کپ کریم ہے اور اس میں میں اب دہی ہی ایڈ کروں گی ایک کپ ہی میں نے دہی لیا ہے ان دونوں کو میں بہت اچھے سے پھینٹ کے مکس کر کے رکھ لوں گی دہی اور کریم ڈال رہی ہوں ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں ہر بار کی ریکویسٹ ہے اور یہاں پہ ابھی میں آئل ڈال رہی ہوں اس میں ہو گئی کوئل ڈال لیا ابھی یہ جو ادرک لائسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال رہی ہوں اس سٹیج پہ اپنے ادرک لائسن کا پیسٹ ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے کڑائی کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بالکل بھی نہیں ڈالنا ابھی میں نے ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ ڈالا تھا یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی ہے ابھی میں اسے اور پانی تاسمنٹ کے لیے بھون لوں گی یہ دیکھیں جی آئل چھوڑ دیا ہمارے مسالے نے ماشاءاللہ سے مسالہ اچھے سے بن چکا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی اور جو کریم مکس کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے ایک کپ کریم اور ایک کپ دہی ہے ان کو اب میں اس میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اپنے پورا اس کی ریسیپی کو فالو کرنا ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ کو کڑائی کا بہت اچھا سازائکہ چاہیے تو اپنے ہر چیز بلکل اسی طرح کرنی ہے اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا سبز مرچ اور ادرک ڈالنی ہے تو یہاں پہ ابھی بلکل مسالہ تقریبا ہمارا یہ کڑا ہی ریڈی ہونے والی ہے تھوڑا تھوڑا آئل اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں یہ مکھن کا ایک ٹکڑا لے لیے جوئی بھی اچھی کمپنی کا مکھن لے لیں بٹر تو اس کو پکائیں گے بہت بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس سے کڑا ہی کی یہ بھی اپنے ڈالنا ہے ہماری کڑا ہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے یہ سٹیل کی ایک چھوٹی سی ہانڈی لے لی ہے تو یہ ہماری ہانڈی بھی تیار ہو گئی اس میں اب ہم سر کریں گے آپ بھی ہماری ریسپی کو ٹرائی کریں بہت تیستی بنی تھی بیف کڑا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی